بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں پاک بیٹ نیوز ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہت کم شخصیات ہیں جو آئیں اور اثر چھوڑ گئیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک پاکستان کا ایک مصبت چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں میری آج کی مہمان شخصیت آج صرف جت کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے فیس بک پر ٹو پوائنٹ سیون میلین لوگ فالور ہیں ان کے اور دنیا بھر میں لوگ ان کے پروگرام کو ڈاؤنلوڈ کر کے ووٹس ایپ سٹیٹس کا بھی اظہار کرتے ہیں محبتوں کا اظہار کرتے ہیں دنیا میں ان کی ایک پہچان ہے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کا ایک مصبت چہرہ ہے آج ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور بات کریں گے ان کی کامیابی پر اور مجودہ حالات پاکستان پر سیاست میں بھی ہم بات نہیں کریں گے سماجی جو ہمارے آج کل چل رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اسلام علیکم حاصل بھائی حاصل بھائی باتیں بہت سی ہیں میں چاہتا ہوں کہ مختصراً میں اگر پوچھوں کہ آج سے دس سال پہلے حاصل جٹ کیا تھا آج حاصل جٹ کیا ہے تو مختصراً آپ کیا بیان کریں گے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے آقا علیہ السلام نے سنبھال رکھا ہے میرے ایبوں پہ ڈال کر پڑھا مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے دس سال پہلے بھی ایک گناہگار شخص تھا آج بھی گناہگار شخص ہوں بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے آقا کا کرم ہے کہ وہ ایب جو ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں آنے دیتے بس ایبی سے اور گناہگار سہی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں استاد سنا پھر ایک آپ کو ایک کیسے استاد ملے بچ سا میں صرف پورا نام نہیں لوں گا آپ کے زبان آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا کیونکہ جو مقام آپ دیتے ہیں نا وہ شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں جے جے ہاں جی استاد دیکھیں استاد جو ہے وہ زندگی میں ایک آپ کے لیے نا دروازہ کھولتا ہے کامیابی کا اور ماں باپ ان دروازوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہیں میرا ایک جملہ ہے میں کہتا ہوں ماں باپ بچوں کی کامیابی کے دشمن ہے کہیں لوگ اختلاف کر جاتے ہیں وہ دشمن انیسنس ان کی جو پیمپرنگ ہے ان کی جو کیر ہے اپنے بچوں کو لے کر جو ڈر ہے بیٹا اب دبائی گیا ہے تو پیچھے سے فون میرے بیٹے نے روٹی کھائی ہے انہوں نے کہا ماں جی نہیں کھائی آئے ماں بھی مار گئی ہے انہوں نے کہا میں بھی مار گیا آ گیا ماں مار گیا اس کا کیریئر تباہ ہو گیا اچھا ماں جی میں نے نئی دکان ڈال لی ہے اب میں دکان میں بزنس کروں گا اے تیرے تھے پیو دادے نے بزنس نہیں کیتا کیوں کی بزنس کریں گا نا میرا پتے نا میرا پتے ماں جی میں گڑی لینی ہوا اے کتے اقلائیں گا اے گڑی تیری چوری ہو جائے گی نا میرا پتے سکوٹر ہی لیلے وہ جو ماں باپ کی یہ جو فکر ہے نا یہ دروازے بند کر دیتی ہے کامیابی کے کیونکہ کامیابی جو ہے وہ رسک ہے اور استاد جو ہے آپ کا آت پکڑ کے کہنے دا ہے قلعہ ہے مدان چل آج توں ایس مدان چل دوڑ لانی ہے تو میرا استاد وہ استاد ہے جس نے میرے لیے وہ دروازے کھولے اور پھر دوڑنے کا فن تو اللہ دیتا ہے آسو بھائی آواز کی دنیا سے بھی آپ کا تعلق رہا جیلم ایف ایم نائنٹی فائب کا بھی ہوا ایک آسو جٹ وہ بھی تھا جو ون ویلر بھی تھا وہ ون ویلر سے آواز کی دنیا میں کیسے داخل ہوئے بس یہ اہمین انسان اپنی جناب وہ تعریفیں کرتا ہے جو میں نے ایسے کیا پھر میں نے ایسے کیا میرے اللہ چاہتے تھے میں اچھے راستوں پہ ہوں انہوں نے میرے لیے اسباب پیدا کیے کوئی اللہ کے نیک بندے ملتے گئے وہ ایسے پکڑ کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر کیا ہوا میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا بس آپ یہ سمجھیں کہ اے خواب تھا اٹھے ہیں تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں پھر اٹھیں گے تو پتہ نہیں کدھر ہوں گے راستے بنتے گئے انسان تو قصر ہی نہیں چھوڑتا اپنے آپ کو دو زخمے پہنچانے کی تو اللہ تعالیٰ ہے وہ اسباب پیدا کر کے خود ہی اس کو جنت میں لے جاتا ہے یہ بھی دیکھنے بھی آیا کہ پاکستان میں ایک آپ شخصیت ہیں اور دوسرے وقارز ہیں جنہوں نے فیس بک نے میٹا نے آپ کا پیج یہاں سے مونٹائز کیا حالانکہ جتنے بھی پیجز چلا رہے ہیں یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں موسٹی فیس بک پیجز وہ باہر سے مونٹائز ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہوا کہ فیس بک نے آپ کو ڈائریکٹلی خود رابطہ قائم کیا اچھا نہیں رابطہ نہیں قائم کرتے اور صرف ہم دو لوگ نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں لوگ بتاتے نہیں ہیں تو اور بھی کافی سارے لوگ ہیں میں ان میں سے آپ کو بتاؤں تو آپ احران رہ جائیں گے میرے ایک دوست ہیں وہ سبزی منڈی میں ہوتے ہیں جیل میں نہیں جی نہیں چھوڑ دیں کہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ریویل نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا نہیں منا نہیں کیا قطع نہیں میں کہہ سکتا ہوں ان کے بے آپ پہ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے آج تک لوگوں کو نہیں بتایا اور ان کو خود بھی نہیں پتا تھا میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو وہ یہ تھا کہ وہ سبزی منڈی کی ویڈیو پھل سبزی کی ویڈیو بناتے تھے اور فیس بک نے اس کو پاکستان کے اندر یعنی مانٹیزیشن دی خود پاکستان کے بینک کے اوپر تو یہ جو ہے کہیں لوگوں کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن لوگ نہیں بتاتے ہیں آنسو بھائی ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کو ایک ارسہ بیچ چکا ہے آپ نے کوئی نوکری بھی نہیں کی آفرز بھی ہوتی ہوں گی ڈیفنیلی جہلم کا جو خطہ ہے یہ شہیدوں کا بھی خطہ کے لائے جاتا ہے اور باہر کے ممالک کا بھی کہتا ہے نورویج جیرمنی انگلین یعنی کہ ولیتیاں شہر بھی کیا جاندے ہیں تو انہوں کسی نے لفٹ نہیں کر رہی باہر جانے نہیں باہر تو جب چاہیں چلے جائیں باہر جانے کا وقت تو باہر جائیں نا یعنی کتنے مال کمار ہیں آپ نہیں مال سے باہر نہیں جایا جاتا باہر آمال سے جایا جاتا ہے اگر ادھر آپ کے اوپر پرچے ہوئے ہوں تو آپ کے پاس جتنا مرضی مال آپ کیسے باہر جائیں گے جب آپ ایک کلین کریکٹر ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ جہاں مرضی جائیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ریسنٹلی میرے اور آپ کے سانجھے ایک دوست ہیں آسم خان صاحب وہ انگلینڈ ملک انگلینڈ میں گئے ہیں اور ان کے بینک کے اندر تین لاکھ روپیہ تھا تو ادھر تو لوگ تین تین کروڑ روپیہ بینک میں راکھے بیٹھے ہیں انگلینڈ میں جانے ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا بندوں پر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ادھر کیا کیا یا میں کیوں نہیں باہر جاتا تو میری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کومیٹمنٹس ہیں سوشل ٹائز اتنے زیادہ ہیں کہ میں مری جانے کے لیے ہم ایک سال پہلے پلان بنایا اور پھر ایک سال بعد ہم مری گئے تو اب آگے حساب ہیں ہم نے باہر کیا جانا ہے تو لوگ بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں جی بھولاتے بھی ہیں ہر ملک اللہ کے کرم سے امریکہ سے لے کے کینیڈا اور برطانیہ میں تو پوچھا ہی نا تو ہر ملک کے سپانسر آویلیبل ہیں صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے چند پینڈنگ پروجیکٹس ہیں جن کو ٹھکانے لگا کے یا اپنے تو پھر انشاءاللہ کیوں نہیں جی دنیا گھومیں گے اللہ اب آتے ہیں آپ کے پنگوں کی طرف جو آپ پنگے لیتے ہیں ٹک ٹاکرز کے ساتھ اور ایک حکیم کے ساتھ پنگا لیا ہے اور حکیم آج کال ٹرینڈ پہ ہے آمر لیاقت کی جو تیسری بیوی تھی ان کے ساتھ انہوں نے شادی رچائی حکیم لوہا پھار نام بھی بےہودہ سا ہے لیکن ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس موصوف نے بھی ان پہ ایک ویلوگ کیا جب ایسی شخصیات ان پہ ویلوگ کرتی ہیں نا تو ان کو جہاں پہ پبلسٹی وہ دس پرسنٹ پہ ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ چلے جاتے کیونکہ آسف جٹ کے مو سے وہ نکر رہے ہیں لیکن ایک برائی کو وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں ان کی ماجون بڑی مشہور ہے مفتی قوی نے بھی وہ ماجون کھائی ہے اور وہ مشورہ بھی دیتے ہیں شاہد آفریدی کو آپ کی پانچ بیٹی ہیں میری ماجون کھائیں تو آپ کا بیٹا پیدا ہوگا کیا ایسی بےہودگی والے لوگوں کو اقلا کما کرنا چاہیے اسی لیے کر رہے ہیں لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مقصد جوڑتا ہوں میں اپنی کسی بھی ویڈیو میں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں میں اللہ کو جواب دیتا ہوں میں یہ اس لیے کر رہا تھا یا کروں گا جب تک کروں گا اس لیے کہ میرے ویڈیو بنانے سے کچھ شرم تو اس کو آئے گی نا لوگ اسے جا کے یہ تو کہیں گے نا دیکھیں یہ تمہیں چھتر پڑے ہیں پھر وہ میرے خلاف بھی ویڈیوز بناتا ہے تو ہم احساس تو اسے آئے گا میرے میں اگر غلط بات کروں گا تو پیچھے لوگ ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں وہ باز نہیں آتا وہ اپنی حد سے تجاوز کری جا رہا ہے کری جا رہا ہے تو میرا خیال ہے اسے ہم اس کے حال پر چھوڑیں گے اور میں اس کو فردر جو ہے کوشش کروں گا کہ نہ ہی ڈسکس کروں شاید افریدی والے معاملے میں بھی میں نے اسے ڈسکس کیا تھا اب میں فردر یہ دیکھیں اس بات کے اندر جو اس نے یہ بیٹا ملے گا میری ماجون کھانے سے یہ جو بات ہے یہ اتنی کانٹروورشل ہے کہ خدا نہ خواستہ مذہبی انتشار پھیل سکتا ہے اور میں اس پیس لیے نہیں تفسرہ کرتا کہ لوگ اس کو مارنے پہنچ سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جیئے اور انسان کا بچہ بن کے جیئے اس جیسے لوگ جو ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آصف جٹ نے اس پر تفسرہ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرینڈ میں ہے تو یہی سچ ہے ہماری قوم کا کہ ٹرینڈ میں آصف جٹ نہیں ہے ٹرینڈ میں حکیم لہا پاڑی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کتنے باشعور ہیں اللہ کا کرم یہ ہے اس قوم کے اوپر اب میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ باشعور لوگ مجھے اب سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں اب جو میں نے یہ پنجاب کالج پہ بلاغ کیا ہے یہ بلاغ اگر میں آج سے پانچ سال پہلے کرتا تو میرے دفتر کے باہر دس ہزار بندہ کھڑا ہو جاتا لیکن آپ جو میں نے یہ بلاغ کیا ہے اس میں دس ہزار بندہ کم از کم یہ سمجھ اور اس کے سے مجھے پیغامات آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا انگل چینج کر دیا اور آپ کو ایک اور خوشائن بات بتاؤں کہ کم از کم چار سے پانچ سو سٹوڈنٹ پنجاب کالج کے جو ہیں میرا بلاغ سن کے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کر کے کہا ہے کہ ہم اس گیم سے اب آؤٹ ہے ہمیں آپ نے صحیح راستہ دکھا ہے لیکن اس کے باوجود جب میں آپ سے آج ملنے آ رہا تھا جہلم کی جو مین شہرہ تھی اس پہ احتجاج جاری تھا طالب علموں کا مقصد حیات ناظرین اکرام یہ ہے کہ جب آپ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں قرآن بھی کہتا ہے سورت العادیات میں کہ آپ جب کوئی خبر ملتی ہے تو اس کی تصدیق لازمی کیا کریں تب جا کے وہ خبر آگے پھیلائیں ایک صحافت کا بنیادی اصول بھی جائی ہے پروگرام کے آخر میں آسو بھائی ڈیجیٹل میڈیا میں سوشل میڈیا میں کامیابی کا راست دیکھنے والوں کو بتائیے گا نوجوانوں کو پیغام آپ کیا دیتے ہیں سوشل میڈیا ہو بزنس ہو کوئی بھی دنیا کا کام ہو اس میں کامیابی کا راز ایک ہی ہے آج کل لوگ جو ہیں وہ گورے کو زیادہ مانتے ہیں تو گورے کو کوٹ کر دیتا ہوں جو ایلون مسک ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی کام میں ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہو سکتا اور بہت پیسہ کما سکتا اگر وہ اس کام کو دس ہزار گھنٹے دے دے دس ہزار گھنٹے آپ نے ایک کام کو دے دیئے خلوص نیت اور محنت اور اس نیت سے کہ میں نے سیکھنا ہے اور سیکھیں بھی اس میں سے تو پھر آپ اس کام میں کامیاب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم بحیثیت قوم بتا رہا ہوں کوئی بھی نوکری پہ جب ہمیں رکھتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوکری کے آٹھ گھنٹے کے دورانیے میں سے ڈنڈی مارنے کا دورانی میں نے کیسے ڈھونڈا ہے سگرٹ پینا ہے نماز کے بھانے نکل جانا ہے نماز نہیں پڑھنی اچھا یہ سب سے پہلے دوسرا یہ کہ جتنا اگر اس نے آپ کو پانچ سو روپیہ عجرت دیا تو آپ نے کام بھی پانچ سو کا کیا یا دھائی سو کا کیا کامیاب انسان وہ ہے جو پانچ سو روپیہ لے کے پانچ ہزار کا کام کر کے دکھائے مالک کو خوش کرے کام کی بنیاد پر خوش کرے وہ انسان اپنے لیے آگے بڑھنے کے راستے پیدا کرتا ہے تیسری چیز کہ ہم سب کے سب جو ہیں نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نوکری کے اندر کامیابی کوئی نہیں ہے نوکری کے اندر بندشیہ اور آپ چاہے ایک کروڑ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں آپ کے اوپر سولی جو ہے وہ ٹنگی رہتی ہے اپنے کاروبار کی طرف آئیں اور کنسسٹنٹ رہیں اور اپنے کاروبار کو ٹائم دیں اور کوشش کریں کہ وہ کام کریں جس کا آپ کو شوک بھی ہو نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا کیمرامین ابن ابتوتا کے ساتھ وسیم حاشمی جہلم